گیارہ سو بہتر کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا شعبک کا قلعہ تو سر ہو چکا تھا لیکن شہر میں ابھی بدنظمی اور افراد تفریح تھی عیسائی اپنے کمبوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ بھاگ بھی گئے تھے انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شعبک کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد کر رکھا تھا اسی طرح اب مسلمان ان کا جینا حرام کر دیں گے اس انتخامی کاروائی سے وہ اتنے قوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی پوج کو قلعے سے بھاگتے سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کے تیروں سے مرتے اور ہتیار ڈالتے دیکھا تو بال بچوں کو لے کر گھروں سے نکلنے لگے مسلمان سپاہ نے انہیں جانے نہیں دیا تھا سالاروں اور کمانداروں نے اپنے طور پر حکم دے دیا تھا کہ شہر سے کسی شہری کو کہیں جانے نہ دیا جائے چنانچہ سپاہی بھاگنے والے عیسائیوں کو ریگستان کے دور دراز راستوں گوشوں اور ٹیلوں کے علاقوں سے روک روک کر واپس بھیج رہے تھے یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا مسلمانوں کا کیم اس کا مو بولتا ثبوت تھا سلطان ایوبی کو اس کیمپ کا علم تھا وہ شوبک میں داخل ہوتے ہی اس کیمپ میں پہنچا اور ایک اندازے کے مطابق مہا دو ہزار کے قریب مسلمان قید تھے یہ دو ہزار لاشیں تھی ان سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا ان سے غلازت تک اٹھوائی جاتی تھی ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بوڑھے ہو چلے تھے وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں ان میں پہلی لڑائیوں کے جنگی قیدی بھی تھے اور ان میں ان بدنصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں سلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے ان سے دولت مال اور لڑکیاں چھین لی گئی تھی ان میں شہر کے وہ مسلمان بھی تھے جن کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے وفادار اور سلیب کے دشمن ہیں شہر میں جو مسلمان رہتے تھے وہ نماز اور قرآن گھروں میں چھپ چھپ کر پڑتے تھے وہ بھی اس طرح کہ آواز باہر نہ جائے وہ معمولی حیثیت کے عیسائیوں کو بھی جھک کر سلام کرتے تھے اپنی جوان بیٹیوں کو تو وہ پردے میں رکھتے ہی تھے اپنے معصوم بچیوں کو بھی وہ باہر نکلنے نہیں دیتے تھے عیسائی خوبصورت بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے سلطان ایوبی نے جب ان دو ہزار زندہ لاشوں کو دیکھا تو ان کے آنسوں نکل آئے تھے اس نے کہا تھا ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے میں ایک پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو دعو پر لگا سکتا ہوں ان میں ان کی غزہ اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیئے تھے اور کہا تھا کہ ابھی انہیں اسی جگہ رکھا جائے اور انہیں بستر محیہ کیے جائیں اس کے پاس ابھی ان کی کہانیاں سننے کے لیے وقت نہیں تھا اسے ابھی باہر کی قیفیت کو خابو میں لانا تھا باہر کا یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی جاری تھی جس کی نویت کھلی جنگ کسی نہیں تھی صورت یہ تھی کہ سلیوی فوج جو سلطان ایوبی کے دھوکے میں آ کر کرت اور شوبک سے دور اس کی فوج کو روکنے کے لیے چلی گئی تھی وہ بکھر کر پسپہ ہو رہی تھی مسلمان دستے اس پر شبکوں مار مار کر زیادہ برا حال کر رہے تھے سلطان ایوبی کو اطلاعیں مل رہی تھی کہ بعض جھڑکوں میں اس کے دستے گھیرے میں آ کر نقصان اٹھا رہے تھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کرک کے قلعے میں جو سلیوی فوج ہے وہ سہرہ میں فسی اور بکھری ہوئی اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج دی جائے گی اس صورتحال کے لیے سلطان ایوبی کے پاس فوج کی کمی تھی مصر سے وہ کمک نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کی سازشیں دبی نہیں تھی معذول کی ہوئی فاطمی قلافت کے حامی درپردہ سازشوں میں مصروف تھے سودانی حفشی الگ طاقت جمع کر رہے تھے ان دونوں کو سلیوی مدد دے کر سلطان ایوبی کے قلاف متحد کر رہے تھے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ متعدد مسلمان سیاسی اور فوجی سربراہ بھی سلطان ایوبی کے قلاف درپردہ کاروائیوں میں مصروف تھے یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سازباس کر رہا تھا انہوں نے حششین کے پیشاور قاتلوں کی قدمات بھی حاصل کر لی تھی جنہوں نے سلطان ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا سلطان ایوبی نے کئی بار کہا تھا کہ سلیویوں کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کو ختل کرا رہے ہیں وہ بے شک ایمان فروش ہیں جنہیں میں نے غداری کی پاداش میں سزائے موت دے دی ہے لیکن وہ مسلمان تھے کلمگو تھے کاش کاش کہ یہ لوگ اپنے دشمن کو پہچان لیتے اب جبکہ شوبک کا قلعہ اس کے قدموں میں تھا اور وہ قلعہ کی دیوار پر اپنے فوجی مشیروں وغیرہ کے ساتھ کھوم رہا تھا اسے شہر کے مسلمان باشندے گروہ درگروہ ناشتے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں اور زخمی لائے جا رہے تھے سلطان ایوبی گہری سونچ میں کھویا ہوا تھا اس کا دست راست بہاودین شداد اپنی یاد داشتوں میں لکھتا ہے سلطان ایوبی کے چہرے پر فتح و نسرت کا کوئی تاثر نہیں تھا قوشیہ منانے والے شوبک کے مسلمانوں کا ایک گروہ دف اور شہنائی کی تال پر ناشتا اس دیوار کے دامن میں آرن رکا جہاں ہم کھڑے تھے سلطان ایوبی انہیں دیکھتا رہا لوگ اسے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناشنے لگے سلطان ایوبی کے ہوتوں پر مسکراہت تک نہ آئی اس نے ان لوگوں کے لئے ہاتھ تک نہیں ہلایا بس دیکھ رہا تھا گروہ میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا سلاؤدین بن نجم الدین ایوب تم شوبک کے مسلمانوں کے لئے پیغمبر بن کر آئے ہو وہ لوگ عربی نسل کے تھے ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے اس لئے ان میں بیشتر سلاؤدین ایوبی کو بن ایوب یا بن نجم کہتے تھے سلطان ایوبی کرد نسل سے تھا ناشنے والوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا کرد کے بچے ہم تیری پیغمبری کو سجدہ کرتے ہیں سلاؤدین ایوبی یک لقت بیدار ہو گیا تڑپ کر بولا انہیں کہو مجھے گناہگار نہ کریں میں پیغمبروں کا غلام ہوں سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے میں نے سلطان کے ایک محافظ سے کہا بھاگ کر جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ایسے نعرے نہ لگائیں امیر مصر ناراض ہوتے ہیں محافظ جانے لگا تو ایوبی نے اسے روک کر کہا آرام سے کہنا ان کا دل نہ دکھانا انہیں ناشنے دو انہیں گانے دو انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کی ہے میری زندگی ان لوگوں کی خوشیوں کے لئے وقف ہے وہ اور کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز بھر رہ گئی تھی یہ جذبات کا غلبہ تھا اس نے مو پھیر لیا وہ ہم سب سے اپنے آسو چھپا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا ہم ابھی فلسطین کی دہلیس پر پہنچے ہیں ہماری منزل بہت دور ہے ہمیں شمال میں وہاں تک جانا ہے جہاں سے بحر روم کا ساحل گھوم کر مغرب کو جاتا ہے ہمیں سرزمین عرب سے آخری سلیوی کو ڈھکیل کر بحر روم میں ڈوبونا ہے وہیں سلطان ایوبی نے اپنے متعلقہ مشیر کو حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ کوئی غیر مسلم اس قوف سے شہر سے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے کسی کو کسی مسلمان فوجی یا شہری سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قلعے کے دروازے پر شکایت کرے اس کا ازالہ کیا جائے گا اس نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا نہیں پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں اگر کسی نے اسلامی حکومت کے قلاف کوئی بات یا حرکت کی تو اسے اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوگی اور یاد رکھو کہ اسلامی قانون سے نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے اور نہ مسلمان اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ شہر میں اگر کوئی سلیوی فوجی یا جاسوس چھپا ہوا ہے یا اسے کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو وہ فوراں اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر دے سلطان ایوبی کی فوج قلعے کی ایک دیوار توڑ کر اندر گئی تھی اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قلعے کے اس حصے پر فوراں قبضہ کیا جائے جہاں سلیویوں کے محکم جاسوسی کا مرکز تھا اس کے جاسوسوں نے اس سے اس مرکز کے متعلق بہت سی معلومات دی تھی اور رہنمائی بھی کی تھی مگر سلیوی اتنے اناڑی نہیں تھے انہوں نے سب سے پہلے اسی حصے کو خالی کیا اور دستاویزات نکال لیے گئے تھے ان کی جاسوسی کا سربراہ حرمن اور اس کے دیگر ماہرین وہاں سے غائب ہو چکے تھے البتہ آٹھ لڑکیاں پکڑی گئی تھی جو علی بن سفیان کے حوالے کر دی گئی تھی وہ ان سے معلومات لے رہا تھا ان لڑکیوں نے بتایا تھا کہ کموں بیش بیس لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں وہ سب اپنے طور پر بھاگی تھی ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا مرد جاسوس بھی نکل گئے تھے ان آٹھ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھی لڑکی لفظینہ کے متعلق بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی حدید کو خلے سے فرار کرا کے خودکشی کر لی تھی شعبک میں امن اور شہری انتظامات بحال کرنے کی سرگرمیاں تھی اور کرک میں شعبک پر حملے اور اسے سلطان ایوبی سے چھڑانی کی اسکیمے بن رہی تھی لیکن سلے بھی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ سمجھتے تھے ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا اس کی فوجیں کرک کی طرف ہی آ رہی تھی ان کے خواہرہ کے جاسوسوں نے بھی ناخابل تردید اطلاعیں دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کرک پر حملہ کرے گی جس کی کمان وہ خود کرے گا مگر آدھے راستے سے اس کی فوجوں نے رخ بدل دیا اور ایسی چالے چلی کہ سلیبی فوج جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے گئی تھی شب کونوں کی زد میں آ گئی اور سلطان ایوبی نے کرک سے اتنی زیادہ دور شوبک پر حملہ کر دیا یہ سوال ایک کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا جس میں سلیبی فوج کے اعلی افسر اور سلیبی حکمران موجود تھے ان کے محکومہ جاسوسی کا سربراہ جرمن نزاد حرمن اور عالم جاسوس جسے سلطان ایوبی نے قاہرہ سے گرفتار کر کے ریہا کر دیا تھا ملزیموں کی حیثیت سے کانفرنس میں پیش کیے گئے عالم جاسوس شوبک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اسے کانفرنس میں ہتکڑیوں میں پیش کیا گیا تھا اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلط اطلاع دے کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور ان کی فتح کا باعث بنا اس نے ایک بار پھر بیان دیا کہ اسے یہ اطلاع کس طرح ملی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی اطلاع میں کوئی شک تھا تو متعلقہ محکومے کو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے لیے اس بیان پر ہرمن سے پوچھا گیا کہ اس نے جاسوسی کے ماہر کی حیثیت سے کیوں تسلیم کر لیا تھا کہ اس جاسوس کی لائی ہوئی اطلاع بلکل صحیح ہے مجھے اس زمن میں بہت کچھ کہنا ہے ہرمن نے کہا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر ہوں مگر کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں میری مہارت اور میرے جاسوسوں کی محنت اور قربانی کو نظرانداز کر دیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا کسی باششاہ کے حکم کی نظر ہو گئی اس کانفرنس میں تین حکمران موجود ہیں اور ان کی متحدہ کمان کے آلہ کمانڈر بھی موجود ہیں اور جبکہ ہم اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوئے ہیں جس میں شوبک جیسا قلعہ حاصل نکل گیا ہے اس کے ساتھ میلوں وسی علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے سال بھر کی رسد اور دیگر ساز و سامان دشمن کے ہاتھ لگا ہے اور شوبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے میں آپ کی خامیہ اور احمقانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور میں آپ سب کو بسد احترام یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے سلیب پر حلف اٹھایا ہے کہ سلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اسے سلیب کا وقار پیش نظر رکھنا چاہیے ہرمن کی حیثیت ایسی تھی کہ کوناڈ گے آف لوزمیان اور شاہ اگسٹس جیسے قصر باشا بھی اس کی بات رد کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا ان میں تباہکار جاسوس بھی تھے ہرمن کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرانی کی حمد اور اہلیت رکھتا تھا اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے میں یہ سمجھنے سے خاسر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کردار کشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے اس نے پوچھا اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کسی حکمران نے کہا کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہے قعب و تحریر میں ہو یا گوشت پوشت کی صورت میں ہو کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان عمرہ کلے داروں اور وزراء کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے حرمن نے کہا ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں سلاودین ایوبی کی مصر میں حیثیت ایک گورنر کی ہے لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معذول کر دیا ہے ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے لیکن جنگی امور میں اسے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا یہ پیش نظر رکھیے کہ آپ نے چند ایک امیروں وزیروں اور خلیداروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حیثیت چند ایک غداروں کی ہے وہ آپ کو اپنے ملک کا ایک انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں نور الدین زنگی اور سلاودین ایوبی نے اپنے فوجوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار قراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جرم ہیں اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہیں اس پابندی کا اثر یہ ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے اگر سلاودین ایوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا اور سلاودین ایوبی شعبک کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا حرمن ایک کمانڈر نے اسے ٹوک کر کہا اپنی بات لڑکیوں تک رکھو ہمارے پاس مسلمانوں کے اوصاف سننے کے لیے وقت نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حرمن نے کہا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے گزشتہ دو برسوں میں ہم بڑی قیمتی لڑکیاں مصر میں بھیج کر مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں مروا چکے ہیں لڑکی کے معاملے میں بھی یہ یاد رکھیے کہ عورت ذات جذباتی ہوتی ہے آپ لڑکیوں کو کتنی ہی سخت ٹریننگ کیوں نہ دیں وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی ہم انہیں قطروں میں پھینک دیتے ہیں قطرہ بہرحال قطرہ ہوتا ہے اور دل و دماغ پر اثر کرتا ہے بعض اوخات حالات بہت ہی بگڑ جاتے ہیں ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنائن کی بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لڑکیاں جذبات سے ملغوب ہو کر رہ جاتی ہیں حال ہی میں ہماری ایک لڑکی کو صلاح الدین ایوبی کے ایک کماندار نے داکوں سے بچایا اور زخمی ہو گیا لڑکی اسے شوبک میں لے آئی ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پھیک دیا لڑکی نے اسے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کر کلے سے نکال دیا اسے گھوڑا بھی دیا میں نے لڑکی کو پکڑ لیا لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اس نے سزا کے خوف سے خودکشی نہیں کی تھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گنہگار ہے اور اپنے جسم کو دھوکے کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا لڑکیوں کے خلاف میں ایک اور دلیل بھی دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس جو جاسوس لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغبا کر آیا تھا انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی وہ جوان ہوئی اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت پھول گئی انہیں یاد بھی نہ رہا کہ وہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں مگر ہم نے ان کے صرف نام بدلے ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا ان کے خون کو نہ بدل سکے میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمان کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہے یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے انہیں اچانک یاد آجاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے مسلمان کے خون سے اس کا مذہب نکلتا نہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے ایک کماندار نے اس سے پوچھا کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی حرمن نے جواب دیا اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو سلیب کے لیے بہتر ہی رہے گا آپ مسلمان عمرہ کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں آپ انہیں پھانس سکتے ہیں وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا ان کی تلوار ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائی ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے دشمن کو صرف فوج جانتی ہے اس لیے وہ ہمارے چھانسے میں نہیں آ سکتی سلیبیوں کا شاہ گرسٹس انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا اس نے کہا ہرمن تمہاری نگاہ محدود ہے تم صرف صلاح الدین اور نور الدین کو دیکھ رہے ہو ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس مذہب کی بیغ کنی کرنی ہے اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپورٹ کریں گے کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی پھر ایک دور ایسا آیا ہی جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین اور نور الدین زنگی کو جن نہیں دے گا میں وسوخ سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا ہرمن آج سے سو سال بعد پر نظر رکھو فتح اور شکست آرزی واقعات ہیں ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو فاطمیوں اور سوڈانی حفشیوں کو مدد دو ہششین کو استعمال کرو کانفرنس کے کمرے میں ایک سلیبی افسر داقل ہوا گرز سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو باہر ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کر کی طرف پسپا ہو رہی تھی وہ بہت پریشان تھا اس نے کہا فوج کی حالت اچھی نہیں میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کہ کر کی تمام طرف فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں اس وقت جنگ کی قیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں مسلمانوں کے شپکون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو اقبی حصے پر شپکون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں وہ نشانی گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدر مچا دیتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈرتے ہیں اور بے خابو ہو جاتے ہیں ہم نے رکھ کر ادھر ادھر کے دستے اکھٹے کیے اور جوابی حملے کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں لے جا کر لڑاتے ہیں سپاہ میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا ہے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی سلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ جسے بہترین لڑاکہ سمجھا جاتا تھا کرک سے دور ریکزار میں بکھر گیا تھا سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی اس کے کماندار اور دستوں کے ہوتیدار اس کی چال کو خوش اسروی سے عملی رنگ دے رہے تھے وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے تھے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائی ہوئی ریت سلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کرتی تھی سلطان ایوبی کی نفری کافی نہیں تھی معرخ لکھتے ہیں کہ سلیبی حملہ کر دیتے تو سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتا اس نے جنگی فہم و فراست سے کام لیا اور سلیبیوں پر اپنا روپ قائم کر دیا تھا شوبک کے شمال مشرق میں سلیبیوں کی قاسی فوج بیکار بیٹھی تھی اسے اس ڈر سے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا کہ نور الدین زنگی سلطان ایوبی کو کمک پھیج دے گا سلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں بیٹھے ہوئے پیچ و تاب کھا رہے تھے شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ سلیبیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکے گا اس نے عیسائیوں کے بھیس میں اپنے جاسوس کرک بھیج با دیئے تھے تاکہ سلیبیوں کے ازائم اور منصوبوں سے آگاہ کرتے رہیں اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اسے محاص کی قبریں تیزی سے مل رہی تھیں اس نے شوبک سے اور گرد و نواح کے علاقے سے فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی اور حکم دیا کہ قلعے میں فوری طور پر ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے سلیبیوں کے بہت سے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رہ گئے تھے باہر کے دستوں کو اس نے حکم بھیج دیا تھا کہ دشمن کے جانوروں کو مارنے کی بجائے پکڑیں اور قلعے میں بھیجتے رہیں نئی بھرتی کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ انہیں شبکون مارنے کی اور متحرک جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جائے کرک میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ہرمن کی اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کو استعمال نہ کیا جائے البتہ عالم جاسوس کو چھوڑ دیا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں پر نظریاتی حملے کرنے کے لیے آدمی تیار کرے اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ شبک میں کتنی جاسوس لڑکیاں اور مرد رہ گئے ہیں اور کیا لڑکیوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے ہرمن نے انہیں بتایا کہ چند ایک لڑکیاں مسلمان کی قید میں ہیں کچھ نکل آئی ہیں اور کچھ لا پتہ ہیں مرد جاسوسوں کے بتعلق اس نے بتایا کہ چند ایک قید ہو گئے ہیں اور بہت سے وہی ہیں انہیں اطلاع بھیج دی گئی ہے کہ وہی رہیں اور اب مسلمان مرن کر اپنا کام کریں ایک سلیوی حکمران نے کہا کہ جو لڑکیاں وہاں قید میں ہیں انہیں نکالنا شاید آسان نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیاں وہاں عیسائیوں کے گھروں میں روپوش ہو گئی ہوں انہیں وہاں سے نکالنا لازمی ہے تھوڑی دیر کے بحث و مباحثے کے بعد تیہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو سلطان ایوبی کے شقوں مارنے والے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو اس گروہ کا ہر ایک آدمی ذہین اور پھرتیلا ہو عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو اس گروہ کو ایسے مسلمانوں کے بھیس میں شوبک بھیجا جائے جس سے پتا چلے کہ کر کے عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے بھاگ کر آئے ہیں انہیں یہ کام دیا جائے کہ شوبک میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں اس کام کے لیے وہ جرائم پیش آدمی موضوع رہیں گے جنہیں ان کی قواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج بھی لائے گیا ہے فوج میں پیش آور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دین ٹریننگ دے کر شوبک بھیج دو لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی سپاہی ہوں جو شوبک میں رہ چکے ہوں اور وہاں کی گلی کچوں سے واقف ہوں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جرائم پیش آدمی اس قطے کی زبان نہیں جانتے اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ زیادہ طرح ایسے آدمی بھیجے جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں متعدد مورقین نے شوبک کی فتح کو کئی ایک رنگ دیئے ہیں ان میں صاف گو قسم کے مورقین نے جو ویلیم آف ٹائر کی طرح ہی سائی ہیں سلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی تقریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا اس صورت میں جبکہ سلیبیوں نے مسلمانوں کے نیحتے قافلے لوٹے تھے ان کی بچیاں اغبا کی تھی مفتوحہ علاقوں میں وسی پیمانے پر آبرو ریزی کی قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھوس کر جانور بنا دیا مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہیں تھا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتخام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا مورقین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب سلطان سلاودین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا سلیویوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہم کے لیے جانبازوں کا گروح تیار ہونے لگا وہ لکھتے ہیں کہ سلاودین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے سلیویوں پر یہ روپ تاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے سلیویوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ ایوبی کی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کے بکھر گئی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھا اس کے مشیر قاس شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے سلیویوں کے تاقب میں بکھر گئے تھے اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے سہرائی بھول بلیوں میں بھٹک گئے اور قرآک اور پانی سے محروم رہے لیکن وہ ہر حال اور ہر قیفیت میں لڑتے رہے یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے سلیوی سپاہی آری تھے انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا اگر سلیوی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے مگر وہ ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہے یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے اس دور کے سلیوی واقعہ نگاروں کے حوالے سے دو تین غیر مسلم مورقین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ سلطان صلاع الدین ایوبی نے مسلسل دو سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاع الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی قد مختار حکمران بننا چاہتا ہے وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معذول کر دے گا یہ مورقین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے لیکن اس نے اپنی کمانڈروں کو یہ قفیہ ہدایت دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں چنانچہ یہ فوج آئی سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کمانڈ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچھ کر گیا عیسائی مورقین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپقلش کو بہت اچھالا ہے لیکن ان مورقین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے دیڑھ ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ سلیوی تقریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے قلاب بھڑکانی کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مسافت تیہ کر کے شوبک پہنچے انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی ہماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریب کار اس کے کان زنگی کے قلاب پھر دے بہاودین شداد اپنی یاداشتوں میں رخم طراز ہے اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا ان کے گھٹنے چھو کر مسافحہ کیا اور سمجھا کہ محترم والد اسے فتح کی مبارک بات دینے آئے ہیں مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرہ بیٹا ذاتی اقتدار کی قاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ سلیبیوں کی تقریب کاری اور ایاری ہے سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاصد اور مطمد فقیحہ عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے اس نے لکھا بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد خدا عزوجل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کر دوں گا اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کیا تھا کہ سلیبیوں کی تقریب کاری سے قبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان عمرہ بھی اس تقریب کاری اور سازشوں میں سلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کی سر کو بھی کی جائے اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کی اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی قیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجویزیں بھی پیش کی اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلابند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے قلاب سرگرم ہیں اور زمین دوست کاروائیوں سے بھی ہمارے درمیان غدار پیدا کر رہا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لئے قطرہ بن گئی ہے ہم گھر سے دور بے رہم سہراؤں میں دشمن سے برسر پیکار ہیں ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں انہیں کفن نصیب نہیں ہوتے ان کی لاشیں گھوڑوں کے تلے روندی جاتی ہیں اور سہرائی لومڑیاں اور گدھوں کی قراغ بنتی ہیں اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں دشمن انہیں نہائیت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیا ہے ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیج کر عیش کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں سلطان ایوبی نے لکھا کہ اب جبکہ میں فلسطین کی دہلیس پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نجانے کا تیک کر لیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نور الدین زنگی غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دے کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک قلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے ہر مسلمان پر اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے لیکن قدبے میں اور کسی مسجد میں قلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ حکم بھی جاری کیا کہ آئندہ جب قلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معاینے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رکھ کر اور جھک جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے سلطان ایوبی نے سب سے زیادہ اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سننی تفریقہ بختا جا رہا ہے فاطمی قلافت کی معذولی نے اس تفریقے میں اضافہ کر دیا ہے یہ تفریق قتم ہونی چاہیے بے شک قلافت اور حکومت سننی ہیں لیکن کسی سننی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجابیز تھی جو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجی مورقین اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فوری طور پر عمل کیا اپنے ہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سننی تفریقہ پیار و محبت عقل و دانش سے مٹانا شروع کر دیا کرک میں سلیبی سلطان ایوبی پر جوابی وار کرنے پر غور کر رہے تھے ان کی مرکزی کمان نے قاسدوں کے ذریعے اپنی بکھریوی فوج کو احکام بھیج دیئے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی ترکیب کریں تاکہ جوابی حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے ان احکام کے ساتھ ہی انہوں نے چالیس جابازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا جسے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں شوبک میں داقل ہوا اور لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا سلیبی حکمرانوں نے اس خیال سے کہ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہے وہاں اپنے تقریب کاروں میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا وہ سوڈانیوں اور فاطمیوں کو جلد از جلد متحد کر کے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے شوبک اور کرک کے درمیانی علاقے میں بہت خون بہ رہا تھا وہ سارا علاقہ ہمبار گریگستان نہیں تھا کئی جگہوں پر مٹی اور ریتی لی سلوں کے ٹیلے تھے اور کہیں ریت کی گول گول ٹیکریان تھیں جن میں کوئی داقل ہو جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا ایسے علاقوں میں سلیبی بھی مر رہے تھے اور سلطان ایوبی کے مجاہدین بھی اور وہاں شوبک کے وہ عیسائی بھی مر رہے تھے جو مسلمانوں کے ڈر سے شہر سے کرک کی سمت بھاگ اٹھے تھے فضا میں گدوں کے قول اڑ رہے تھے ان کے پیٹ انسانی گوشت سے بھرے ہوئے تھے سہرائی درندے لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے اور مورکہ آرائی کا یہ علم تھا جیسے افق سے افق تک انسان ایک دوسرے کا کشت و قون کر رہے ہوں اس وسیر ریکزار میں کہیں کہیں نقلستان بھی تھے جہاں پانی مل جاتا تھا تھکے ہارے انسان زخمی انسان اور پیاس کے مارے ہوئے انسان وہاں جا جا کر گرتے تھے اماد حاشم سلطان ایوبی کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا وہ شامی باشندہ تھا اسی لیے وہ اپنا نام اماد شامی بتایا کرتا تھا سلیبیوں کے قلاب جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ اماد شامی میں بھی تھا لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غزب زیادہ تھا اس کے مطالف سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتدار کوئی نہیں لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا نہیں تھا وہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے بچپن میں شوبک پر سلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا کشت و خون شروع کر دیا تھا اس کا بچپن سلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لائے جا رہا تھا اور اس کے سامنے دو قیدیوں کے سر کار دیے گئے تھے کیونکہ وہ زخموں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے اس نے مسلمان گھروں سے لڑکیاں اقبا ہوتے دیکھی تھی اور اس نے مسلمانوں کو بیگار میں جاتے بھی دیکھا تھا شوبک کے مسلمان کہا کرتے تھے کہ جب شہر میں عیسائی مسلمانوں کو بلا وجہ پکڑ پکڑ کر کیمپ میں لے جانا شروع کر دیں اور ان کے گھروں پر حملہ کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کہیں شکست ہوئی ہے اماد شاہی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر سات آٹھ سال تھی اسے وہ بہن یاد تھی وہ بہت خوبصورت اور گڑیا سی تھی گھر میں اس کا باپ تھا ماں تھی اور ایک بڑا بھائی بھی تھا ایک روز اماد کی گڑیا سی بہن باہر نکل گئی اور لا پتا ہو گئی باپ نے تلاش کی مگر کہیں نہ ملی ایک مسلمان پڑوسی نے اسے بتایا کہ اسے عیسائی اٹھا لے گئے ہیں باپ شہر کے حاکم کے پاس فریاد لے کر گیا جو ہی اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے حاکم اس پر برس پڑا اور اس پر الزام آیت کیا کہ وہ حکمران قوم پر اتنا گھٹیا الزام تھوپ رہا ہے گھر آ کر باپ نے اور اماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو ان کے گھر حملہ ہوا اماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا وہ باہر بھاگ گیا اور ایک مسلمان کے گھر جا چھپا اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ اس مسلمان نے اس ڈر سے اسے باہر نہیں نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گیا صبح کے وقت وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا بہت دنوں کی مسافت کے بعد وہ شام پہنچا وہاں اسے ایک امیر کبیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی اب اس کی یہی زندگی تھی کہ نوکری کرے اور زندہ رہے وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گیا یہ انتخام کا جذبہ تھا اسی جذبے کے زیر اثر اسے فوجی اچھے لگتے تھے اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی حاکم کے گھر میں نوکری کر لی اماد نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور سولہ سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا وہ انتخام کے لیے بیتاپ تھا اسے تین چار مورکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جن میں اس کے جوہر سامنے آگئے گیارہ بارہ سال بعد اسے اس فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگین سلطان ایوبی کی مدد کیلئے بھیجی تھی دو سال مصر میں گزر گئے پھر خدا نے اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شوبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریکزار میں سلیبیوں کی فوج پر حملے کرنے تھے وہاں وہ سلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا اس کا چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا اماد شامی اپنے سواروں کو ساتھ لیے سہرہ میں سلیبیوں کی مشک لیتا پھرتا اور بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر چھپڑتا تھا مگر ان کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوتی تھی ایک ماہ بعد اس کے دستے میں کل چار سوار رہ گئے تھے باقی سب شہید ہو گئے ایک رات اس نے ان چار سواروں سے سلیبیوں کے کموں بیش پچاس افرات کے دستے پر حملہ کر دیا وہ سارا دن چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتا رہا دن کے وقت وہ چار سپاہیوں سے پچاس سپاہیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا ان کے تاقب میں وہ بہت دور نکل گیا رات کو سلیبی رک گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا لیکن بہت سے سنتری بیدار رکھے اماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے سلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا اس کے چاروں جاوازوں کا بھی یہی انداز تھا انہیں جو ہلتی چیز نظر آئی اس پر برچیوں اور تلواروں سے وار کرتے ہوئے اندھیرے مغائب ہو گئے کئی سوئے ہوئے سلیبی ان کے گھوڑوں تلے روندے گئے سنتریوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو خطا گئے آگے جا کر اماد نے اپنے جاواز سواروں کو روکا اور انہیں وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے لائیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن بیدار ہو چکا ہے اندھیرے میں اسے سائے سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے پانچوں گھوڑے سر پر دوڑتے ان کے درمیان سے گزرے مگر اب وہ دشمن پر وار کر کے آگے گئے تو وہ پانچ کی وجہ تین تھے دو کو سلیبی تیر اندازوں نے گرا دیا تھا اماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا اس نے اپنے مجاہدوں سے کہا ابھی انتقام لیں گے یہ اس کی ہماخت تھی اس نے اپنے دونوں مجاہدوں کو موڑا اور سلیبیوں کے قریب آہستہ آہستہ آ کر حملے کا حکم دے دیا اب تو گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور دشمن پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اماد اکیلا رہ گیا اب کہ وہ دشمن میں سے نکلا تو اس کے ساتھ اپنے دو ساتھیوں کی بجائے دو سلیبی تھے جو اس کا تاقب کر رہے تھے اندھیرے میں اس نے انہیں ان کی للکار سے پہچانا ورنہ وہ انہیں اپنے ساتھی سمجھ رہا تھا وہ اس کے سر پر پہنچ گئے انہوں نے اس پر تلواروں سے حملہ کیا اس کے پاس لمبی برچی تھی دوڑتے گھوڑے سے اس نے دونوں کا مقابلہ کیا گھوڑا 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 کر آمنے سامنے آ کر مورکہ لڑا لڑائی قاسی لمبی ہو گئی اور وہ دور ہٹتے چلے گئے آخر اماد نے دونوں سلیبیوں کو مار لیا اور دونوں کی گھوڑے شوبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے ان کی تلوارے بھی لے لی مگر اسے یہ خیال نہ رہا کہ کہاں تک جا پہنچا ہے اس نے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرگے میں آ سکتا تھا اس نے رات جاکتے گزار دی ستارے دیکھ کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کر کس طرف ہے اور اسے سہرہ میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا وہ سہراؤں میں جنا پلا تھا پھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ تجربے کار چھاپا مار تھا خطرے کو دور سے سونگنے کی اہلیت رکھتا تھا اسے دور دور سلیبی چار چار یا پانچ پانچ کی تولیوں میں جاتے نظر آئے اگر اس کے پاس دو فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی تولی پر حملہ کر دیتا وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور سلیبی سپاہیوں کی لاشے پڑی نظر آئیں جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھی ان میں اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشے بھی ہوں گی وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا جس میں سے راستے ہر چند خدم پر گھومتے تھے یہاں ڈر تھا کہ سلیبیوں کی کوئی تولی رات کے لیے قیام کرے گی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلتا گیا آگے راستہ دو ٹیلوں کے درمیان سے مرتا تھا وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے خدموں کی آہت سنائی دی کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا اس نے گھوڑے کی باگ کو چھٹکا دیا اور ایڑ لگائی تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا یہ جگہ ایک وسی کھٹ بنی ہوئی تھی اماد سے کوئی بیس خدم دور میلے کچیلے سے چغے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اماد کی طرف اس کی پیٹ تھی اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا وہ آدمی نہتہ معلوم ہوتا تھا اماد نے اسے للکارہ مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا ٹیلہ مشقل قسم کا تھا اماد آگے چلا گیا اس آدمی نے ایک کوشش اور کی مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جمع سکا وہ نڈھال ہو چکا تھا ٹیلے سے اس کی گرفت ٹھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا اماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا اس کے سر سے چوگے کی اوڑنی والا حصہ اتر گیا اماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اماد گھوڑے سے اترا لڑکی قوف زدہ تھی اس کی رہی صحیح قوت بھی قوف نے ختم کر دی وہ اٹھی مگر بیٹھ گئی اماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اس نے جواب دیا پانی پلاو اماد نے ایک گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی اس نے بیتابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے اماد نے اسے کہا مجھ سے ڈرو نہیں بتاؤ کون ہو شوبک سے اپنے قاندان کے ساتھ چلی تھی اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا سب مارے گئے ہیں میں اکیلی رہ گئی ہوں مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو اماد نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے جھوٹ ہی سے ہی اس نے قوف زدہ لہجے میں کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو شوبک تک اماد نے کہا میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں کرک نہیں تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو لڑکی نے کہا میں لڑکی ہوں اگر راستے میں کسی کے قبضے میں آگئی تو جانتے ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا اماد نے کہا یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں وہاں مجھے کس کے حوالے کروگے اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا اماد نے کہا اور اس سے تسلی دی تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے لڑکی کرک جانے کی زید کر رہی تھی اماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسے بھی عیسائی باشندے کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک نہیں پہنچ سکے گی وہ چونکہ گوری رنگج کی خوبصورت لڑکی تھی اس لیے لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان فوجی اسے بے عبرو کرے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ عبرو کا ہی سعودہ کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور اماد سے کہا میں بہت تھکیوی ہوں آج رات یہیں قیام کیا جائے صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے اماد بھی تھکا ہوا تھا گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا وہ لڑکی کی بھی حالت دیکھ رہا تھا اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا اس سے پہلے لڑکی نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا اس نے یہی دیکھا تھا کہ یہ بڑی ہوئی داڑی والا مسلمان فوجی ہے جو جسم کی ساخت اور گرد سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا ہے اس سے اسے رحم کی امید نہیں تھی اب جب کہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا اس نے اماد کو گہری نظروں سے دیکھا اس وقت اماد بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس خدر حسین لڑکی کا اس سہرہ میں اکیلے رہ جانا جہاں سلیوی اور اسلامی سپاہی لمبے عرصے سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں اس کے لیے کتنا قطرناک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سپاہی یا کماندار آپس میں ہی لڑ مرے وہ خود بھی فرشتہ نہیں تھا اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھاکا اس وقت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی اماد نے کوشش کی کہ وہ لڑکی سے نظریں پھیر لے مگر لڑکی کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا اس نے ایک بار نظریں چھکا لی مگر آنکھیں اپنے آپ پھر اوپر اٹھ گئی اور وہ بے چینسہ ہونے لگا لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت آ گئی اماد نے آہستہ سے کہا تم شاید کماری ہو اور ذرا سا بھی سوچے بغیر کہتیا میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا اگر میرے ساتھ کرک چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرلوں گی اماد بیدار سا ہو گیا اس نے کہا پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کرلو جو میں نہیں کر سکوں گا تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ مجھے بہرحال کرک جانا ہے لڑکی نے کہا اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی لیکن اماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا وہ بار بار لڑکی کے چہرے اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچ میں کھو جاتا تھا لڑکی کی جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا اس نے گھوڑے کے ساتھ بندے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی دو تین چیزیں نکالی لڑکی کو دیں اور قد بھی کھالی اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی آدھی رات کے بعد جب لڑکی نے کروڑ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اماد کو دیکھا وہ کراتے لے رہا تھا ان سے چند خدم دور گھوڑے کھڑے تھے رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا سہرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا اماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینے اتار دیتا لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے اماد کو گہری نین سوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں قرار اور پانی جانے سے اس کا جسم ترو تازہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک قنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا چاندنی میں اسے اماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ تو بے ہوشی کی نین سویا ہوا تھا لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے قنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر اماد کے چہرے پر نظر ڈالی اماد آہستہ سے کچھ پڑ بڑھایا وہ نین میں بول رہا تھا لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے لڑکی نے اماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے وہ ایک سے دوسرا وار کرنا نہیں چاہتی تھی یہ وار دل پر ہونا چاہیے تھا تاکہ اماد فوراں مر جائے ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا لڑکی نے قنجر کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑوں کو دیکھا اس نے دل ہی دل میں پورا عمل دہرایا وہ قنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی وہ سپاہی نہیں تھی ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے قنجر مار کر اماد کو ختم کر دیتی یہی وجہ کافی تھی کہ اماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن مگر وہ بار بار اماد کے چہے پر نظریں گاڑ لیتی تھی اور جب اسے قتل کرنے کے لیے قنجر کو مضبوطی سے پکڑ تھی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا اماد ایک بار پھر وڑ بڑایا اب کے اس کے الفاظ ذرا صاف تھے وہ قاب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا اس کی ماں کا نام لیا بہن کو بھی یاد کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جیسے انہیں قتل کر دیا گیا اور اماد قاتلوں کو ڈھون رہا تھا کوئی احساس یا جذبہ لڑکی کا ہاتھ روپ رہا تھا قوف بھی ہو سکتا تھا یہ قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا لڑکی بے چین ہو گئی اس نے یہ ارادہ کیا کہ قتل نہ کرے آہستہ سے اٹھے گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھٹ سے نکل جائے وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی مگر ریت نے اس کے پاؤں جھکڑ لیے اس نے رکھ کر اماد کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ قیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پروا نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے اور اس نے گھوڑے کی زینے بھی نہیں اتاری اور اس نے اپنی برچی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی کیوں کیا اسے مجھ پر بھروسہ تھا کیا یہ اتنا ہی بے حس ہے کہ میری جوانی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی گھوڑا ہنہنایا لڑکی نے گھبرا کر اماد کو دیکھا گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی وہ تین گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی چونک کر پیچھے دیکھا ایک آدمی نے مو سے وسل بجائی اور کہا ہماری یہ قسمت وہ دو تھے دوسرا ہسا لڑکی زبان سے پہچان گئی کہ یہ سلیبی ہیں ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا لڑکی نے کہا میں سلیبی ہوں دونوں آدمی ہس پڑے اور ایک نے کہا پھر تم سالم ہماری ہو آو ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو اس نے کہا میں شعبک سے فرار ہو کر آئی ہوں میرا نام ایونہ ہے میں جاسوسی کے شعبک ہوں کرک جا رہی ہوں وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے اس نے مجھے پکڑ لیا تھا میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں میری مدد کرو یہ گھوڑے سمالو اور مجھے کرک پہنچاؤ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ سلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارامد لڑکی ہے ایک سلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوں میں جکڑ لیا اور کہا جہاں کہوگی پہنچا دیں گے دوسرے نے ایک بےہدہ بات کہہ دی اور دونوں اسے ایک طرف کو دھکیلنے لگے وہ سلیبی فوج کے پیادہ سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا ماروں سے بھاگتے پھر رہے تھے رات وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں سلیب کا بھی کوئی خیال نہیں تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ اماد جاگ اٹھے گا اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا بچو مگر اس نے بچنے سے پہلے ہی اماد کی برچی اس کے پیٹ میں اتر چکی تھی دوسرے نے تلوار سونٹ لی اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں قنجر ہے اس نے قنجر سلیبی سپاہی کے پہلوں میں کھوم دیا یک کے بعد دیگرے دو اور بار کیے اور چلا چلا کر کہا تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تم سلیب کے نام پر غلیز داگ ہو جب دونوں سلیبی تھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی اماد نے اسے بہلایا اور کہا اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں اس نے لڑکی سے پوچھا انہوں نے تمہیں جگایا تھا نہیں لڑکی نے جواب دیا میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی وہاں کیوں گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی تم نے قنجر کہاں سے لیا ہے میرے پاس تھا لڑکی نے جواب دیا میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا اماد نے پوچھا شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو لڑکی نے جواب نہ دیا اماد کو دیکھتی رہی کچھ دیر بعد بولی میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی بیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ قنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا لیکن ہاتھ اٹھا نہیں میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل میں قنجر کیوں نہیں اتارا تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی میں بزدل نہیں پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی ساید شاید تم کچھ بتا سکو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اماد نے کہا تمہارا ہاتھ میرے قدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت قدا نے بچائی ہے میرا وجود تو ایک بہانہ اور ایک سبب تھا کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو لڑکی نے قنجر اماد کی طرف بڑھا کر کہا میرا قنجر اپنے پاس رکھ لو ونہ میں تمہیں قتل کر دوں گی تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو اماد نے کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی یہ مزاق نہیں تھا دونوں پر سنجیدگی تاری تھی وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی سلیوی سپاہی نظر نہیں آتا تھا اماد کی اپنی پوچ کے چند سپاہیوں سے نظر آئے جن کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کی اور چلتے گئے اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا وہ مو اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بہی سم ریتیلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر قاموشی تاریخ کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی کوئی ایک بھی لاش سالم نہیں تھی گدوں اور درندوں نے ان کے آزا الگ الگ کر دیئے تھے بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھی اماد نے لڑکی سے کہا یہ تمہاری قوم کے سپائی ہیں یہ ان باشاوں کی قواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں لڑکی قاموش رہی وہ بار بار اماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی اماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رکھ کر لیا اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آئی ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا وہاں پانی تھا وہ گھوڑوں سے اترے پہلے خود پانی پیا پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیگ گئے تم کون ہو لڑکی نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہاں کے رہنے والے ہو میں مسلمان ہوں اماد نے جواب دیا میرا نام اماد ہے اور میں شامی ہوں رات قاب میں تم کسے یاد کر رہے تھے یاد نہیں رہا اماد نے کہا میں شاید قاب میں بول رہا ہوں گا میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں قاب میں بولا کرتا ہوں تمہاری ماں ہیں بہن ہیں لڑکی نے پوچھا اور کہا شاید تم انہیں یاد کر رہے تھے تھی کبھی اماد نے آہ بھر کر کہا اب انہیں قاب میں دیکھا کرتا ہوں لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن اماد نے اور کچھ نہیں بتایا اس نے لڑکی سے کہا تم نے اپنے متعلق چھوٹ بولا تھا مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا اگر سج بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان سلیوی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں تم ٹھیک کہتے ہو لڑکی نے کہا میں جاسوس لڑکی ہوں میرا نام آیونہ ہے تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے اماد نے پوچھا میرے ماں باپ نہیں ہیں آیونہ نے جواب دیا میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی میرا محکومہ میری ماں اور اس محکومی کا حاکم حرمن میرا باپ ہے اس نے یہ بات یہیں پر قتم کر دی اور کہا میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی سلیوی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی خوربانی دے سکتی ہے میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے